موسیقی السلام علیکم انگارے کے ناظرین کو خوش آمدی برج قوس فالوں کے لیے یہ ویڈیو دو جولائی سے آٹھ چلائی دو ہزار تئیس کی عرصے پر مشتمل ہے برج قوس فالوں کو یہ ہفتہ ایک ملا جلہ ہفتہ رہے گا زندگی کے بعض معاملات میں آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا مگر ابھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر آپ کو گہرے سوچ وچار کی ضرورت ہے آپ کچھ عرصے سے ذہنی دعا کا شکار ہیں کچھ حالات و واقعات کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ تھوڑا سے مسائل ابھی چلیں گے تقریباً بیس پچیس دن تک یہ صورتحال تھوڑا سی قائم رہے گی مگر وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسائل جو ہیں یہ گزر جائیں گے اور آپ بہت بہتری کی طرف چلیں گے ابھی بھی صورتحال پہلے کی نسبت کچھ گریجولی بہتر ہو رہی ہے مگر صاحب ہے کہ اس کو ہم آئیڈیل پوزیشن نہیں کہہ سکتے آپ کا حاکم ستارہ اس وقت ذائچہ کے پانچویں گھر میں مقیم ہے یہ گھر اولاد تعلیمی معاملات اور محبت سے منصوب کی جاتا ہے جبکہ پانچویں گھر کا مالک نوے گھر میں براجمان ہے نوے گھر میں مریخ آپ کو فائدہ دے رہا ہے مشتری کے یہاں براجمان ہونے کی سبب آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک تعلق جو محبت کا تعلق ہے جو قربت کا تعلق ہے اس میں اضافہ ہوگا وہ طالب علم جو پڑھ رہے ہیں ان کو یک سوئی بھی حاصل ہو سکتی ہے ملے گی وہ کوشش کریں گے تو اور معاملات اگرچہ جونکہ تو نہیں رہیں گے مگر اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو بہرحال محنت کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ راہو جو ہے وہ کسی حد تک کچھ ہرڈل جو ہے وہ create کر رہا ہے آپ کے خانہ مال میں تین جولائی کو full moon ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک اچھا سنکیت لے کے آئے گا آپ کو یہاں پہ دھن کا لاب ہو سکتا ہے کوئی کھوئی ہوئی دولت کوئی ڈوبا ہوا سرمایہ کوئی ادھار دی کے پیسے وہ آپ کو مل سکتے ہیں مگر چونکہ چاند بہت تیز رفتار سے ہی آ رہا ہے تو لہٰذا یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس خانہ مال سے نکلے گا تو آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے کہ آپ نے وہ جو موقع آپ کے ہاتھ دو یا ڈھائی دن کا آپ کو جو موقع ملے گا تین چال پانچ تاریخ کا تو آپ نے کس طرح چیزوں کے بارے میں سوچ کر پلان کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تیسرا خانہ بہن بھائیوں اور عزیز و اکارب سے منصوب کیا جاتا ہے یہاں پہ زہل کی موجودگی کے سبب تھوڑی سی یہاں پہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ زہل الٹا چل رہا ہے اور سوچ رفتار سیارہ ہے تو کچھ غلط فہمیاں بہن بھائیوں میں عزیز و اکارب میں کچھ دوستوں میں پیدا ہونے کے امکان ہے اور آپ کو چاہیے کہ ان غلط فہمیوں کو فوری طور پر اسے دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ پھر لانگ ٹرم چلنے کے اس کے امکانات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ غلط فہمی زہل کے زیر اثر چل پڑے تو یہ ایک بہت طویل عرصہ تک یہ چلتی رہتی ہے جو یقیناً رشتوں کے لیے دوستوں بہن بھائیوں کے رشتوں کے لیے یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے آپ کے چھٹے گھر کا لارڈ جو ہے وہ آپ کے نویں گھر میں موریخ کے ساتھ بیٹھا ہے اور اچھی نظر بنا رہا ہے امید ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ خاصی بہتر رہے گی آپ کو جو پچھلے دنوں میں کچھ مسائل تھے کچھ مجبوریاں تھیں جن کا تعلق جو ہے گردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا پشاب کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں وہ میرا خیال میں کہ اب آپ ان مسائل سے آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں ساتھیں گھر میں آپ کے سورج مراجمان ہے اور سورج بہت طاقت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے آپ کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے کامیاب رہیں گے چمکدار رہیں گے اور جو اشتراکی تعلقات ہیں جو آپ نے پارٹرشپ آپ نے کی ہے اس میں بھی آپ کو آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے بہتری آپ کو ملے گی اب ساتھیں گھر کا لارڈ آٹھیں گھر میں موجود ہے اگرچہ اگر بدھ یہاں سے نکلتا ہے تو آپ کو دھن کے حوالے سے تھوڑا سا مزید بہتری آپ کے پیدا ہو سکتی ہے حالات آپ کے مزید بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے نومے گھر میں مریخ اور زہرہ موجود ہیں اور نومے گھر کا لارڈ آپ کے ساتھیں گھر میں موجود ہے آپ کے خاندان میں سے ہو سکتا ہے کوئی باہر جانے کی تیاری کر رہا ہو یا آپ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہو یا آپ کسی اپنے بچوں کو یا کسی بھائی کو کسی نوکری کے لیے یا پڑھانے کے لیے ان کو بھیج رہے ہوں تو یہ بہت اچھا موقع ہے بہت اچھی اس وقت صورتحال ہے آپ اس میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے آپ کا دسویں گھر جو ہے اس کا مالک اس وقت زائرشے کے آٹھویں گھر میں بیٹھا ہے یعنی کہ اتارت اور دسویں گھر کو وہ تیسری نظر سے اگرچہ دیکھ رہا ہے مگر اتارت خود اس وقت کمبس کی حالت میں ہے وہ خود ایک کمزور حالت میں ہے لہٰذا یہ کاروباری جو معاملات ہیں آپ کے یہ تھوڑے سے ابھی ویک چلیں گے مگر یہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ اس کے اندر ایک بڑھوتری آپ محسوس کریں گے آپ کو یہ بہتر صورتحال آپ کو لگے گی آپ کے گلڑا کے خانے میں اس وقت کیت بیٹھا ہوا ہے کیت آپ کے کچھ منصوبوں کو کچھ آپ کی پلاننگز کو جو ہے وہ ڈیلے کرتا ہے اسے آگے بڑھاتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ جو کیت ہے وہ آپ کو اورگنائز بھی کرنے کی حمد دیتا ہے یعنی کہ آپ کے اندر وہ جورت اور وہ طاقت بھی پیدا کرتا ہے کہ آپ حالات کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں تو یہ آپ کا جو ہفتہ ہے نسبتاً ایک مشکل ہفتہ ہے مگر آنے والے دنوں میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آنے والے دنوں میں حالات کچھ بہتر ہو رہے جا رہے ہیں اور اگلہ ہفتہ اس سے نسبتاً بہتر اور اس سے اگلہ ہفتہ تو بیس سے بائیس دن کے بعد یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جولائی کا جو آخر آخری ہفتہ ہوگا وہ آپ کے لئے کافی بہتر ثابت ہو سکتا ہے اس پورے عرصے میں آپ کو نہائیت اتمنان کے ساتھ بہت تھنڈے دل دماغ کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے غصے میں آئے بغیر ایک پلاننگ کے تحت شانت رہتے ہوئے اور تھوڑا سا سب میں صرف رہتے ہوئے بغیر کسی ٹکراؤ کے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں کیونکہ انسان جب ذہنی طور پر علچہ ہوا ہوتا ہے تو اس کے گفتگو میں اس کی سختی آ جانے کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے بہت محتاط کرنی ہے تو یہ تھا ناظرین برجہ کوس کی صورتحال کہ اس ہفتے ان کی کیا کیا برجہ کوس کی حالات و واقعات جو ہیں وہ رہیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی گی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم